موسیقی آپ کا مذبان اس شو میں جو آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹری کے ساہ پیر چار بجے سے پانچ بجے تک ناظرین اس شو میں ہم آپ کی لائف کاؤز لیتے ہیں اور ایمکسن سے مطلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی سم کا کوئی ایمکسنل مسئلہ درپیش ہے تو بلکل پروگرام میں فون کر کے لائف ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین ہمیشہ کی طرح کالرز ہمارا لائن پر نظار کر رہے ہیں ہم بنا وزائے کیوئے کالرز کا سسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالرز کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پر کونہ جی فرمائے جی سلام علیکم سر والیکم سلام سر جی میں ایک قویشن ہے اس کے اندر ایک دو تین اور قویشن ہے تو جی اگر آپ ترسلین تورا جواب دے سکتے ہیں فرمائے سر جی میں ارکلاف کا اپلیکیشن تھا لاسٹ ٹیئر میں نے کیا تھا تو وہ ریفیوز ہو گیا اس کی آسٹیننگ ہیر ہے اس سال کے اینڈ میں لیکن اس سے پہلے میں ریٹل نیئر کمپلیٹ ہوں گے ٹیپ اور تو اس میں اگر آپ دونوں سروں تمہیں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ابھی اس سے دس سال پورے ہوں گے تو اگر میں ویڈرو کر کے دینیئر کا اپلیکیشن کروں ٹیپ وہ میرے لئے اچھا ہے یا اس کے برے اثرات کیا ہے ٹی اور اگر میں ہیرے میں جاؤں تو ادھر کتنے چانس ہیں کہ وہ جیج اپروف کر لے گا یا ٹیپ میں نہیں ہوگا تو پھر کیا مطلب میرے باقی ریکوائیمنٹ میں نے پوری کیا ٹھیک اور مجھے ٹھیک جب میرا ویڈر تھا پوسٹر ریوارک تو اس وقت آئی تھی مطلب ٹویٹر ٹویل میں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بلکل ابھی آپ کے اس کے لئے بہتر آپشن تو یہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہیرنگ ہے آپ ہیرنگ پہ جائیں وہاں پہ وان سٹاپ سٹیٹمنٹ دیں ان کو بتائیں کہ جب آپ نے لاسٹ ٹیم اپلائی کیا تھا لیمٹری لیف ٹرمین کے لئے اس ٹیم آپ قانونی طور پر کسی کیڈگری کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں کر رہے تھے اب آپ جو دس سال کی لانگ ریزیڈنسی کی کیڈگری ہے جو کہ پیراگراف ٹو سیمیٹی سکس بی کے اندر آتی ہے اس کی ریکوائیمنٹ آپ پوری کرتے ہیں تو جو امکشن جاج ہوگا وہ آپ کے اپیل کیسے لیمٹری ایکسٹنٹ دکلاو کر کے میٹر دوبارہ ہوم آفیس کو ریفر کرے گا اور ہوم آفیس پھر آپ کا کیس لانگ ریزیڈنسی کی کرائیٹری کے اندر کنسیڈر کریں گے تو اگر وہ مسئلے سرسر ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دس سال پچھلی دہ لیگل گزرے ہیں اور آپ کی کوئی کرنیل کنوکشن نہیں ہے اور آپ نے لائف ان دی یو کے سپاس کر رکھا ہے تو آپ کو انڈیفرین مل جائے گا اور آپ کی وائف کو لیمٹری لیف ٹرمین ملے گی تو اگر آپ اپنی اپیل ویڈرہ کر دیں اور ویڈرہ کرنے کے بعد ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے اندر فریش اپلکشن جما گرا دیتے ہیں تو پھر آپ کو تو انڈیفرین مل جائے گا مگر آپ کی وائف کے لیے پرابلم ہوگا کیونکہ جب آپ اپنی اپیل ویڈرہ کریں گے ان کے بھی اپیل آٹومیٹکل ویڈرہ ہو جائے گی اور وہ پھر کسی کیٹیگری کے ریکوائیمنٹس پوری نہیں کر پائیں گی تو بہتر ہے کہ ا مانسٹاپ سٹیٹمنٹ دیں اور آپ جائے جائے سے ریکویسٹ کریں گے آپ کے اپیل آلاؤ کرے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم میری نا آپ سے لاسک بات ہوئی تھی تو مجھے جو رہنا تھوڑا سا وہ بتا جی گا میں نے پوچھا تھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ یہاں پہ آئی تھی ویزر ویزر پہ آتی رہتی ہیں پانچ سے مرتبہ آئی ہیں ٹھیک تو وہ جو ہے نا انہوں نے پر آئی وہ ڈسکریشنری طور پہ نا ڈاکٹر نے کیونکہ ہم بیس ڈاکٹر سے کافی دے سے ریجسٹرڈ ہیں ٹیک انہوں نے پرائیوٹ پرسپشن جو ہے نا لکھ کے دی ہوئے ان کو دو تین مرتبہ نا بلر پیشر کی ٹیک انہوں نے چاہی تو نہیں کیے لیکن وہ پرائیوٹ پرسپشن لکھ کے دی تھی ٹیک تو وہ اور اس کی جو بھی پرسپشن کی پرائیس کی وہ میں نے پی کر دی تھی ٹیک ٹیک اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو نا ڈیکلیئر کر دوں ٹیک کیونکہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ٹیٹمنٹ لی ہے انہیس کی ٹیٹمنٹ نہیں وہ پوچھ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیٹمنٹ لی ہے ٹیک تو اگر میں اس کو ڈیکلیئر کرتا ہوں ٹیک کیا ہو کہ ان کی باقی ڈاکومنٹس اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو کہ اس وجہ سے تو نہیں ان کی کی اپلیکیشن میں پرابلم ہو سکتی ٹیک اور اگر میں نہیں ڈیکلیئر کرتا تو کیا وہ ٹین یہ کے بہن سے تو نہیں وہ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بالکل اب جہان تک جرنلی ویزیٹرز کا تعلق ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ یہاں پہ فیملی ویزیٹ کے اوپر آئے ایزا ٹیوریسٹ ہے تو وہ یہاں پہ انہیس سے کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتا ہے نہ ہی اپنی جی پی کے پاس ریجسٹر ہو سکتا ہے تو مجھے پتانے چل سکا کہ ایدھر آپ کی مدر یہاں پہ ریجسٹر ہوئی تھی یا نہیں تو بارال اگر وہ ابھی دوبارہ اپلیکشن کر رہی ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیکلیر کرتی ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ لی تھی تو ہوم افصل ہے اس گراؤنڈز کے اوپر ان کی اپلیکشن ریفیوز کر سکتے ہیں تو اگر انہوں نے یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہے کوئی ٹریٹمنٹ لے لی جو بھی لیے وہ پرائیویٹ لی آپ نے پے کیا ہے تو اس کا پھر آپ کی اپلیکشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہونا پر چاہیے تو ان اینی اگر ویزٹر اپلیکشن ریفیوز ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے باس اپیل کا رائٹ ہوگا آپ اپیل کر کے ایک جاج کو یہ ساری چیز بتا سکتے ہیں تو فیلال میرے یہ مشرق ہے کہ آپ کے ویزٹر ویزٹر کے لیے اپلائی کریں اور پھر پیشنٹلی ویٹ کریں ڈیسیزن کا کہ وہ موصلیں کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے مجھے اپنے پیرنس کو سپانسر کرنا ہے فادر کو سر میں اپنے اوپر سپانسر کر سکتا ہوں جان میری وائف کو سپانسر کرنا پڑا گے کیونکہ میں بھی این اچس میں جاب کرتا ہوں میری وائف بھی اور میری اینویل فیفٹین تھاؤزن سیلری ہے اور میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اکاورن میں سارے پیسے شو کروں ایڈا وائف کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں مگر زیادہ پہتر اپشن ہے کہ آپ کی وائف اور آپ دونوں جوائنڈ سپانسرشپ بیجیں آپ دونوں یہاں سے ایک دون کو سپانسرشپ لیٹر بیجئے گا ساتھ میں اپنی تین سے چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ پی تھری ٹو سکس مانس کی پیسلپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مکان ہے اگر قرائے پہ ہے تو مکان کا ایگریمنٹ اگر آپ کا اپنا ہے تو مکان کی لینڈ ریجسٹری تو یہاں سے تو آپ اپنے پیپر سارے ان کو بھیج دیں گے امیگرشن والے سیٹسفہ ہوں گے کہ جب آپ کے فادر یہاں پہ آئیں گے آپ ان کو اکومیڈیٹ منٹین کر سکتے ہیں مگر وہ وہاں پہ آپ کے فادر کے بھی سرکمسٹانسز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئیدر آپ کے فادر وال ستل انڈیا میں یا facultAT Working کوئی بینک اکاؤنٹ ہو گیا کوئی پنشن ہو گئی کسی قسم کی کوئی انکم ہو گئیو سارے کے سارے سارے نے اس کے یہ پائدہ ہوگا کہ ایمکشن آفیسر واحد یہاںں گے کہ آپ کے فادر جنوریڈر جنور 작업 کے بھیج دیکھ Lions تک وزٹ کر کے واپس انڈیا چلے جائیں گے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین پڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے آپ اپنی ٹی وی کی والنیم دیمی کر کے بات کریں ٹھیک 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 اپنی افری��ہ کیا یہ لک Çaquale کیا ،و ٹھیک 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 مجھے یہ بتائے کہ اس میں کتنے پرسند چانس ہیں آپ کے سفیشل ریگیو میں جانا چاہیے ہی نہیں جانا چاہیے اپنے وکیل کو پورٹ کر سکوں اچھا 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 ٹھیک آپ کی قابل شکریہ بلکل مجھے آپ کے کیس کا پورا تو نہیں سمجھایا کہ آپ کا بائی تھے کہ ایدھر آپ کے یہاں پہ کوئی فیملی ہے نہیں ہے بیو بچے ہیں نہیں ہے ایدھر آپ نے یہاں پہ کس حد تک اپنی لائف اسٹیبلش کی ہے تو آپ کب کس ویزے کے اوپر آئے تھے اوبرشٹیک کس گراؤنڈز بھی ہوئے تو برحال ابھی اگر ہمس نے آپ کی اپلشن ریفیوز کر دی ہے آپ کو اپیل کرائی نہیں دیا تو اس میرے کو صرف اچھا آپ جوڈیش ریویو کے ذریعے چیلنج کر سکتے ہیں تو بے درہ کسی اچھا 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 جاکہ اپنے کو سارا پیپر روپتے ہیں وہ آپ کو متہیں گے کہ کتنے میرے سے ہیں کتن چانسز ہیں کہ ہائی کور سے آپ کی بات بن جائے تو اگر آپ کی یہاں پر فیملی ہوتی ہے بچے ہوتے پھر زیادہ کیس ٹرانگ ہے تو مجھے ابھی پتہ دیئے کہ ایدھر آپ نے کس گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کیا تھا یا کس طرح آئے تھے یا کتنی فیملی ہے آپ کی تو بہترہ کسی اچھا 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 مشورہ لیں وہ آپ کو چانسز کے بارے میں بتائیں گے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے ملک صاحب میرا دوست والا میرا لیگیسی میں کیس ریفیوز ہوا تھا ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ابھی پھر انہوں نے ہمیں کنسائنٹ آرڈر سائن ہوا تھا کہ وہ تین مہینے میں میرا کیس کنسیڈر کریں گے دوبارہ لیکن ابھی وہ تقریباً چار ماہ ہو چکے ہیں ابھی ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جیدی ہم ہم آفیس کو کوئی لیکٹر بغیرہ لکھتے ہیں جب میرا سلسٹر لکھتا ہے جیدی وہ کیس کو دوبارہ نہیں رپلائی کرتے تو ہمارے پاس کیا اپشن ہوگی پلیز اس کے بارے میں جدا تھوڑا اچھی طرح سے بتا دیجئے ٹھیک آپ کی کال کا شکریہ بلکل بشمار کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ہم آفیس کو جو سلسٹر ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا جیدیشیر پہ ویڈرہ کر دیں تاکہ وہ آؤٹسائیڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ کریں یا پھر آپ کا کیس دوبارہ ریکنسیڈر کریں تو بشمار کیسز میں تین ماہ کا وہ ٹائم لیتے ہیں مگر چار سے پانچ ماہ چھے ماہ لگ جاتے ہیں ان کو ڈسیجن کرتے کرتے ہیں تو بہتر آپ اپنے فکیل کے پاس جائیں ان کو کہیں کہ ہم آفیس کو ایک ریمائنڈر لکھیں تو جیسے ریمائنڈر لکھتے ہیں تھوڑے عرصے میں ہم آفیس نے فیصلہ کر دینا ہے تو دو یہ اپشن ہوں گے ایک تو یہ کہ ہم آفیس نے آپ کو سٹے دے دیں گے یا پھر دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ آپ کا کیس ریفیوز کر دیں گے تو اگر دوبارہ ریفیوز کرتے ہیں پھر آپ کے پاس دوبارہ رائٹ ہوگا کہ اس میرے کو آپ آئی کورٹ میں چیلنج کر سکیں تو فیلال پیشنٹلی ویٹ کرتے رہیں وکیل کو کہہ دیجئے کا ریمائنڈر بھیج ہے مجھے پورے یقین ہے کوئی دو سے تین ماہ کے اندر اندر آپ کو جواب مل جائے گا آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائیے سلام علیکم وعلیکم اسلام عادل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں سپاؤز ویزا پہ ہوں نیکس منت اپلائے کرنا ہے انڈیفینیٹ کے لیے ٹھیک اس کے لیے مجھے بتائیے گا کہ وہ جو سکس لیٹرز لگانے وہ کس میرے نام پہ ہی ہونے چاہیے یا ہزبینڈ کے نام پہ بھی چلیں گے ٹھیک اور مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کیونکہ ہم خود سے اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک 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 ہے آپ کی کال کا شکریہ ہے بلکل آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کس زیادہ کوئی کمپلیکس یا کریٹیکل نہیں ہے تو نارمل جب بھی اپلیکشن کرتے ہیں ایک دو آپ کو لائف اندی یوکی ٹیسٹ چاہیے ہوگا جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا ساتھ میں آپ کو بی وان لیول کا ایک انگلیش ایگزیم کلیر کرنا پڑے گا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کر لیا ہے اس کے علاوہ جو چھے بلز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ آپ دونوں کے نام پہ ہونے چاہیے یا پھر آپ کے نام پہ بھی ہوں اور آپ کے ہزبن کے نام پہ بھی ہوں مگر سیم ایڈرس ہو تو ان سے یہ ہوم افیسلے سیم ایڈرس ہوئے ہوں گے کہ آپ دونوں پچھلے دو ساتھ سے ساتھ رہتے رہے ہیں اس بلز میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں پیس سلپس ہیں وہ آ جاتی ہیں ساتھ میں کوئی جی پی یا انہیچے سے کوئی پیپر ویڑا ہے وہ آ جاتا ہے کوئی کانسل ٹیکس ہوئے ٹی وی لائزنس ہے ڈرائیونگ لائزنس ہے تو جس سے یہ پروو ہو کہ آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو بالکل یہ سارے ڈاکومنٹس آپ اپلیکشن کے ساتھ بھیج دیجئے گا نارمل آج کل کوئی تین سے چھ ماہ کے اندر ہوم افیسلے فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی اسلام علیکم بہر علیکم اسلام میرے ارض یہ ہے کہ میں فرسٹ فیبوری 2009 میں ویزٹ ویزے پر آیا تھا ادھر ٹھیک 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 اچھا ٹھیک 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 اور آپ 2009 کس مانت میں آئے تھے جی آپ میں جنوری 2009 میں آیا تھا ٹھیک ٹھیک آپ کی کال کا شکریہ بلکل آپ جنوری 2014 میں نیشنلٹک کے لیے اپلائی کر سکتے تھے تو نارمل طور پر وہ جو پانچ سال کا پیریٹ ہوتا ہے ریزیڈنسی کا وہ آپ کا ڈیٹ آف آرائیویل سے شروع ہو جاتا ہے تو اگر 2009 جنوری میں آئے تھے تو جنوری 2014 میں آپ نیشنلٹک کے لیے اپلائی کر سکتے تھے تو بارہل اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو فوری طور پر اپلائی کر دیں تین ماہ کے اندر اندر آپ کی نیشنلٹی اپروف ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عمر اوبر 65 ہے تو اس وجہ سے نہ ہی آپ کو لائف ان دی یوکی ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہ ہی وہ جو دوسرا انگلیش لنگویج کا سیٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالت کی طرف جی فرمائیے السلام علیکم جی اللہ علیکم السلام ساتھ جی میرا نام شہزاد ہے میں نے اپلائی کیا تھا نومبر میں اپنے ویزے اپنے وائف کے ویزے کے لیے ٹیک پاکستان سے تو انہوں نے ابھی بارہ جون کو ریفیوز کر دیا کہ آپ کی سیٹیف کیا وہ کم ہے ٹیک وہ ہمارے کونٹر نے ایک میسٹے کی تھی اچھا اسے لیٹر کے اوپر لکھا تھا کہ یہ آدمی مارے پاس پانچ سال سے کام کر رہا اور اکیم کونٹ ٹھارہ زار ایک سو ٹھان میں پہنڈ ہے ٹیک اور وہی وکیل نے بھی اندر پیپو میں مسٹیک کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد نومبر میں پاکستان گیا کیس جمع کریا میں نے اچھا تو جب میں اس وقت ہماری کمپنی جو ہوتی انہوں نے میری وجہ سکم کر دی تھی ٹھیک ٹھیک جب میں پاکستان سے واپس آیا تو انہوں نے پانچ سال سے ہمیں شو بھی نہیں کیا اور ہماری کمپنی بینکرپٹ ہو گی آج ہم نے نئی کمپنی کے ساتھ جوائنڈ کر لیا ٹھیک انہوں نے ہمارا پورا بیٹ ڈیٹا نکالا ہے کہ آپ اتنی امکان ہے اتنی سے اس طرح ہے ٹھیک اس بارے میں جہاں تھوڑا سا گائیڈ کرے وہ ریفیوز کیا انہوں نے اٹھائی دن کا ٹیم دیا ٹھیک ٹھیک اپلاس کس 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 کمپنی میں آپ کام کرتے رہے ہیں تو جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ غلطی آپ کی طرف سے تھی آپ کی اکاونٹ کی طرف سے تھی کہ آپ نے صحیح پیپر انیشلی اپلیکشن کے ساتھ جمع نہیں کرائی تھی تو اس ٹائم پہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ دوبارہ سے فریش اپلیکشن جمع کرائی جائے جب فریش اپلیکشن جمع کرائیں گے کسی اچھے سفی سے ملیے گا وہ آپ کو بتائیں گے کون کون سے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں کرتے ہیں تو اپیل پہ دو پرابلم ہیں ایک تو یہ کہ تین سے چھے سے آٹھ ماہ تک ٹائم لگ جائے گا پلس اپیل کا زیادہ اچھا چانس نہیں ہے کہ سکسیسپل ہو کیونکہ آپ نے انیشل جب اپلیکشن جمع کرائی تھی اس ٹائم سارے ڈاکومنٹس پرابر جمع نہیں کرائی تھی آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی فرمائے جی گوڈ آفٹرنو مالک صاحب گوڈ آفٹرنو مالک صاحب میری ایک بیٹی ہے اور میرا بیٹا ہے بیٹی شہ سال کیا اور بیٹا چار سال کا ہے ٹیک اور میں اس کے بیٹی کے بیس پہ کیس لگانا چاہتا ہوں تو ابھی چھ سال کی ہے میں ابھی اس کا کیس لگا سکتا ہوں جہاں ابھی مجھے سات سال کی ویٹ کرنی چاہیے اور ابھی اس رول میں کوئی چینجز ہے جہاں ابھی وہی ہے اور دوسری بات کہ ابھی میں اگر ابھی لگاتا ہوں تو اس کے رفیوز ہونے کے چانسز کتنے ہیں ٹیک جہاں مجھے سیون ایئر پہ لگانا چاہیے اور اگر آپ کو کانٹیٹ کرنا ہے تو اپنا کوئی نمبر جا کوئی اڈریس بتا دیں ٹیک ٹیک ہے آپ کی کال کا شکریہ ہے جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو اگر آپ اپلیکشن ابھی لگانا چاہتے ہیں تو بلکل لگا سکتے ہیں مگر چانسز زیادہ اچھے نہیں ہیں تو اگر تو آپ کے بچے کوئی ساتھ سال ادھر ہو جاتا ہے ساتھ سال کے بعد اپلیکشن لگاتے ہیں تو پھر زیادہ اچھے چانسز دیں کیونکہ اس ٹائم پہ پائرگراف ٹو سیمیٹی سیکس اے ڈی اے جو ساتھ سال کی پالیس ہے اس کی ریکوائرمنٹس آپ پوری کرتے ہیں تو بہترہ کسی اچھے زفگی سے جا کے فوری طور پر ملیں ان کو بتائیں آپ کے پاس کون کون سے پیپر ہے وہ آپ کو فردر ایڈوائز کریں گے کس قسم کے پیپر آپ کو ارینج کرنے چاہیے تو ایک سال ویٹ کریں ایک سال کے بعد اپلیکشن جمعہ کرا دیجئے گا تو جہاں تک ہمارے سے کونٹیک کرنے کے تعلق ہے تو اسی نمبر پہ آپ پروگرام کے بعد فون کیجئے گا تو آپ کو ساری ٹیٹیز دے دیں گے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائے ملک صاحب السلام علیکم ملک صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا میں دسمبر 2011 میں شادی کی تھی ادھر انگلیش لڑکی سے ٹھیک اور میرا ہوتے ہوتے کافی لمبا پروسس چلا ابھی تقریباً دو مہینے پہلے مجھے ویزا ملائے فیملی بیتے جو میں اوہر اس کے تھا اور جو ڈیشل ریویو میں مجھے ملائے میری ایک بچے بھی ہے ٹھیک جی تو ابھی میں نے پوچھنا تھا اگر میری وائف اور بچی اگر سپرٹ رہیں تو یہ میری اپلیکیشن پہ کچھ اثر تو نہیں کرے گا نمبر ایک سوال اور نمبر دو یہ ہے کہ میرے لیے کیا پروسس ہوگا اب کتنا مطلب بچی اپ ڈیٹ سال کیے کتنا لمبا پروسس ہوگا میرے انڈیفینٹ تک کہ مجھے مطلب انڈیفینٹ جانے کے لیے کیا ٹھیک 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 ہے آپ کی کال کا شکریہ بلکل جہاں تک سیپریٹ رہنے کا تعلق ہے تو بلکل اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کی مرضی ہے آپ جس مرضی ایڈرس پہ رہے ہیں آپ کی وائف اگر ابھی ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا پھر آپ کسی اور سٹی میں کام کے وجہ سے موو ہوئے ہیں تو بلکل رہ سکتے ہیں اس کا آپ کے ویزے کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں بڑھتا تو جہاں تک انڈیفینٹ کا تعلق ہے تو جو ابھی آپ کو ڈسکریشنلی ملی ہے وہ ٹو این ہافیئرز کی ملی ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کٹیگری کے اوپر آپ کو دیس سال ادھر کمپلیٹ کرنے پڑھیں گے تو ڈائی سال آپ کو ارڈی ویزا ملے اس کے بعد آپ کو تین اور ایکسٹینشنلز کرانے پڑھیں گے اور جیسے دن آپ کے دس سال یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ انڈیفینٹکلے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی کال کا شکریہ ہے ناظرین یہاں پہ وقت دعا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا آپ ٹی وی دہتے رہیے گا چندی لمحوں میں پھر آزر ہوں گے ناظرین ہم کال کا سلسلہ وحیل سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلا روکاتا دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے جی فرمائیے سلام علیکم سلام میرا ایک کسٹن ہے میرے ایک کزن ہے وہ اپنے کزن کو جو کہ پاکستان میں ہے انہیں بہت رسپانسر کر کے ویزر پہ بلانا چاہتے ہیں چھوٹی ان کی عمر سکسی سادہ سادہ ان کی بیٹی کو بھی سپانسر کرنا چاہتے ہیں جو کہ اٹھانہ سال کے لگ بگ ہیں چھوٹی منس یہ پوچھنا ہے کہ اس کے لئے میرے کزن جو ادھر ہیں انہوں نے سپانسر جو کرنا ہے اس کے لئے ان کو کیا پرستہ سنے کیا کیا اپنے ڈاکومنٹس جو شروع کرنے ہیں چھوٹی اور یہ کتنے چانسز ہیں ان کو تو ویزر مل جاتا ہے اور پاکستان سے انہیں کیا شروع کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے کال کا شکریہ بلکل جہاں تک چانسز کا تعلق ہے تو جو کہ ان کے کزن ہیں جن کی عمر سکسٹی یئرز ہے ان کو تو ویزر ملنے کا اچھے چانسز ہیں بیٹی کو ملنے کا کوئی لیس چانس نظر آتا ہے تو بارہ لگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کوشش کر سکتے ہیں یہاں سے جو آپ کے کزن ہوں گے ان کو ایک تو اپنی بینک سٹیٹ میں بیجنے پڑے گی پھر اپنی پیس لسٹ بیجنے پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ اپنے مکان کا ایویڈنس بیجنا پڑے گا کیونکی اکومنٹیشن یہاں پہ ہے اس کے علاوہ پاکستان سے جب وہ اپلائی کریں گے تو جتنے بھی ان کے پاکستان میں ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے اپلیکشن کے ساتھ جمع ہونے چاہیے جسے اگر ان کی کوئی پراپٹی ہے کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی سورس اپ انکم ہے تو وہ سارے اپلیکشن کے ساتھ جمع کر دیجئے آپ کی گان کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائیے اسلام علیکم علیکم اسلام جی میں جوید بول رہا ہوں جی میرے معلومات دینا تھا کہ میں 2010 میں مجھے تین سال ریف ملی تھی ٹھیک اس کے بعد میں دوبارہ اپلائی گی پھر مجھے تین سال کے ملی ٹھیک اب یہ انگلیش کورس انڈیفنٹ کے لئے ضروری مانگتے ہیں ٹھیک مجھے توڑا سا برینڈ آگی ہے برینڈ ٹومر ایمیج ہے ٹھیک 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 ہے آپ کی کال کا شکریہ بالکل جہان تک آپ کے انڈیفنٹ کا تعلق ہے تو 2016 میں آپ انڈیفنٹ پلائی کریں گے آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنا لائف انڈی یوکے ٹیسٹ کریں یا پھر آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ کو بی ون کا انگلیش لینگویج کا سیٹیفکٹ پروائی کرنا پڑے گا تو جو لوگ اگر دسکریشنل کی بیسیس کے اوپر انڈیفنٹ اپلائی کرتے ہیں ان کو اس کٹیگری اس ریکوائرمنٹ سے اگزمشن ہے تو مگر اگر آپ نیشنلٹی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ کے پاس لائف انڈی یوکے ٹیسٹ بھی ہو اور بی ون کا انگلیش لینگویج کا بھی اگزم کلیر ہونا چاہیے مگر انڈیفنٹ کے لئے آپ کو دونوں میں سے کوئی کرنے کی نئی ضرورت آپ کی کال کا شکریہ ناجرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے سالوالیکم سالوالیکم سلام پہلے آپ سٹوڈی ویزا پہ تھا ٹھیک سپٹمبر سٹوڈی ویزا پہ مجھے ٹیر ون جنرل ویزا ملا تھا اور تم سے میں ٹیر ون جنرل پہ ہوں تو مجھے پانچ سال ہو جائیں گے سپٹمبر کے اندر ٹھیک اور اسی کے بیچ میں میری وائیب جو ہے ٹو تھوہزن الیون میں مارچ میں آگئی تھی یہاں پہ ٹھیک تو وہ بھی کہتے الیجیبل ہیں ابھی اسی آئی ایل آر کے لئے ٹھیک تو میرا question یہ تھا کہ ابھی ہمیں دونوں کو یہ دینا ایک تو لائیف ان دی یوکی ٹیسٹ اور دوسرا ہے بیون جو لیول ہے وہ میری وائیف کو دینا کیونکہ میں نے یہاں پہ سٹوڈنٹ جو کہتا ماسٹر ڈگری کی تھی ہاں ٹھیک تو اب جو ہے میری اگر میری وائیف کا مان لیجیے کہ نہیں ہوتا ہے جو لائیف ان دی یوکی یہ انگلیش تیلز تبھی پاس نہیں ہوتا اسے اگلے سال ہو ٹھیک تو ان کیسز میں کیا ہے کیونکہ ابھی طبی یہ تیئر ون ڈیپینڈنٹ ویزا پہ ہے اس میں کس طرح extension کلانا پڑے گا ٹھیک پہ پہلا question ہے وائیف کا انگلیش ہو جائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہی لے لیں کیونکہ آج نہیں تو کال ان کو لازمی ہی دینا پڑے گا تو اگر تو کسی وجہ واجہ سے ان سے نہیں ہو رہا تو بلکل وہ فردر extension لے سکتی ہیں آپ اپنا ان دی اپلائی کریں گے سیٹ او فارم اپلائی کر سکتی ہیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کال کی طرف جی فرمائی ایک تو میں نے اپنی وائیف کا اپلائی کیا گیا اس کے فنگر پر بھی ہو گئے دو ویک پر لے تو دوسرا ٹائم لگے گا دوسرا میری والدہ کے پاس پانی سال کا ملٹیپل ویزا تھا ویزت یہاں کا مارچ پہ واپس گئی ہیں مجھے کسی بتایا کہ میں نیکس سکھ منت ان کا ویزا پلائی نہیں کر سکتا ان کا ویزا جون میں ختم ہو رہا ہے ٹھیک ٹی وی پر پلیز بتا دیں ٹھیک آپ کی کال شکریہ جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے تو اگر ان کو سپوس جزا ملیا تھا اب اپنے انڈیفرنٹ کلپ پلائی کی ہے کوئی تین سے چھ بھرتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائی ہلو با جان جی پوچھنا آپ سے یہ پوچھنا سا میں نے لیگل سے شادی کری ٹھیک ٹھیک ہمارے پاس گھر ہے میں کام کرتی ہوں میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں ٹھیک انہوں نے میرے شادی ہمیں شادی سے پہلے انہوں بھیکیر نیسیو گھر سے کام کر سے میرے حسن کو معلوم نظر بھیکیر کیا آیا اچھا انہوں نے اس کو پیسے دی دی وہ بھیک ہم کیسے رہا دیں گے ٹھوٹین کی بی 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 سپی ٹھیک ٹھیک پھر وی شایدی 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 ٹھیک ٹھیک سپیمبر میں میں اس کو گھر کے پیپر بھی بھیجایا میں آپ سے یہ پوچھنا سر تو وہ انہوں نے جب ہم شادی کے پیشتے اپلیکیشن ڈالیا تھا وہ انہوں نے بولا ہمارے کرنٹ بھیکیر کو بھی اے پھرسن جی رہے گا ایک کرمینل ہے اس کیس کش کرنی سا دے انرسٹی کیشن جی پیلا کیس اس کے بعد ہی پوچھ کرسکتے ہیں مجھے آپ سے یہ پوچھ نظر کیا ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن پہلے اپلیکیشن ڈالی سی شادی پہلے تو وہ پیل فروڈ نے کیا سر اب وہ اس کی تحت ہوگی ہے تو ہم نے یہ پوچھ نظر سا بھی کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ ہے بالکل میں پورا کیس سمجھ گیا تو اس میں پرابلم یہ ہے آپ کے ہسپنٹ کے کیس کے اوپر کیونکہ جو انہوں نے 2009 میں اپلیکشن جمع کرائی تھی جس اجنٹ سے اس کا بھی بیک کرنیل کوٹ میں کیس چاہ رہا ہے تو اگر اس کے دریفت بھی ہو جاتی ہے پھر بھی اس کی وائف کے اوپر یا کسی دوسری کے اوپر چارجز ہیں جس کے وجہ سے ہوم آفیس والے ابھی آپ کے ہسپنٹ کی اوپلیکشن کو ہولڈ کر رکھا ہے تو جب تک اس کرمینل کیس میں ڈیسیجن نہیں ہوتا آپ کے ہسپنٹ کی اوپر ڈیسیجن نہیں ہو سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے اوپلیکشن بیجی تھی اس کا ابھی میٹر سٹیل ہوم آفیس انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو بہتر آپ اپنے وکیل کو کہیں کہ ہوم آفیس کو ایک رمائنڈر لکھیں ان کو ساری چیز بتائے کہ بے شک پرانی اوپلیکشن غلط بیجی تھی مگر 2011 سے آپ دونوں ساتھ رہے رہے ہیں آپ کے دونوں کی شادی ریجسٹر ہو گئی ہے پلاس مکان آپ کا اپنا ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کی کوئی بچے ہیں ان کا انفرمیشن دیں تو پھر میں بھی ہوم آسول ہے ڈیسیجن دے دیں آلٹینیٹلی پیشنٹلی بیٹ کرنے والی بات ہے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی اسلام علیکم ملک صاحب جی ملک صاحب میرا سوال یہ ہے دو دار آٹھ میں میں نے یورپین لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد مجھے یہاں کا انڈیفیڈنٹ ملا پھر بریڈش پاسپورٹ مل گیا دو دار آٹھ میں میں نے یہاں یورپ میں شادی کی ہے لیکن بریڈش پاسپورٹ مجھے مل گیا ہے لیکن دو دار نو میں میں نے پاکستان میں بھی شادی کی تھی اس سے میرے تین بچے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب میں اسے ڈیورس کرنا چاہ رہا ہوں اس کو پاکستان سے یہاں بلانا چاہ رہا ہوں پلیز مجھے ڈیٹیل کے ساتھ رہیے اس سے بتا دیں کہ اس کا کیا حل کیا ہے کہ اگر میں وہاں اپلائی کروں گا بریڈش پاسپورٹ مجھے مل چکے ہیں دیورس بھی اسے دکو کر دوں گا تو وہاں جب بچوں کو پاکستان کو پوچھیں گے مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے سیم ٹائم دو دار آٹھ میں پہلے یہاں یورپ میں کی دو دار آٹھ میں ہم نے پاکستان میں کی تو بچوں کو بیوی کو کیوں بلا رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کی کال کا شکریہ ہے بلکل ابھی اگر آپ کی جو یورپین پارٹنر تھی جو یورپین وائف تھی اسے آکر آپ کی ڈیورس نہیں ہوئی تو پہلے تو آپ ہونی دور پر ڈیورس لیں جب ڈیورس ہو جاتے ہیں پھر آپ پاکستان جائیں اور دوبارہ نکاح ریجسٹر کریں اس کے بعد آپ بیوی پچوں کو سپانسر کر سکتے ہیں کیونکہ جو دوہزار نو میں آپ نے نکاح کیا پاکستان اس کی کوئی قانونی طور پر ویلیو نہیں ہے نا یوں مسئلہ اس کو اسیپٹ کریں گے کیونکہ اس ٹائم آپ کی آرائیڈی پرانی شادی کنٹینیو جار رہی تھی تو پہلے ڈیورس لیں اس کے بعد ایک نئی ڈیٹ میں نکاح ریجسٹر کر کے اپلیکیشن آپ جمع کر سکتے ہیں ان کو اس ٹائم آپ سپانسر کر سکتے ہیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی فرمائے اسلام علیکم اسلام بلکل جی ٹھیک ٹاک جی امر بادکار ہوں تو پتا کرنا تھے میرے بھائی کی دوہزار یارہ میں جو نکاح ہوئے ٹھیک اور دوہزار بارہ میں اس کی رخصی ہوئی ہے ٹھیک تو ابھی آپ کا سوال کیا ہے جی سوال یہ کہ اپنا اس نے اپنی سپاؤس ویزا اپلائی کیا تھا ٹھیک تو وہ جو وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے آچھا تو انڈرگراؤنڈ آف کے اس کے ریلیشنشپ پروف نہیں ہو رہی ٹھیک کیونکہ 2011 میں نکاح ہو گیا تھا 2012 میں اس کی رخصی ہوئی ہے اور 2014 میں وہ پاکستان گیا تھا ٹھیک ان کا قویشن یہ تھا کہ آپ 2013 اور 2014 میں جو آپ کا ریشنشپ ثابت نہیں ہو رہا تو اس گراؤنڈ پر انہیں ریفیوز کی ہے ٹھیک اپنے اپیل کے لیے ریسٹ ویز دیئے ہیں تو وہ میں نے پتا کرنا تھا اس کا پروسیجر کہہ ملے کوئی لوئر سے ملنا پڑے گا یا خود اپیل وہ جمع کرا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ کی کال کا شکریہ بلکل اپنی مرضی ہے اگر آپ کسی سلسٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بلکل زیادہ بہتر ہے کسی وکیل کے پاس جائیں وہ آپ کے بھائی کے بیعاف کے اوپر اپیل کوٹ میں کر دیں گے تھوڑے عرصے میں پھر کوٹ آپ کو ہیرنگ ڈیٹ جائے گی وہاں پہ کوٹ میں آپ کے بھائی جا سکتے ہیں اور امکشن جج کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ ان کا جینور ریلیشنشپ تھا کسی پرسنل اور وجوہات کی وجہ سے وہ پہلے سپانسر نہیں کر پائے اور جب کوٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ پھر فردر ان کا ایوکیٹنس ہے جیسے یہ پروو ہو کہ یہ دنوں ایک دوسرے سے کونٹیکٹ میں تھے یا رہتے ہیں جس طرح کوئی فون بیز ہو گئے ہیں یا پھر کوئی فائننشل سپورٹ کی ہے یا کوئی ایمیز گھر ہو گئے ہیں تو جاج کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور پھر امکشن جاج ان کی اپیل علاو کرے گا اس کے بعد آپ کی سیسٹر ان لاکھوں پاکستان سے سپاؤس ویزا گرانٹ ہوگا آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالٹ کی طرف جی فرمائیے ہلو اسلام بلکل اسلام بلکل جی ٹھیک ٹھیک میرے سوال سے ہے کہ میرے ہزبن آئی تھی 2006 میرے دیرنا ویزے پہ ٹھیک ٹھیک 2010 میں ہماری شادی ہوئی نا اچھا تو دوز اور پارہ میں ہم نے ڈالا تھا اس بیس پر ہم دونوں کٹھے رہ رہے ہیں ہم بلو گیرہ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک اسلامی مریج ہوئی تھی ہم نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تھی اچھا تو پھر ہم نے اپلائی کیا تو ہمارا ویزا رسیوز ہو گیا نا ٹھیک وہ کہتے کہ ہمیں کوئی مشکلات نظر نہیں آتی پاکستان واپس جا کے رہنے میں ٹھیک تو اس کے بعد سے پھر وہ کیپٹا والو پر ایک لیٹر آیا پھر ہمارے لوئر نے وہ فیل کر کے بھیجا تو اپنی لئے ایک سال ہو گیا ہے اچھا کیپٹا والو نے کوئی رابطہ کیا نا پھر ہمارا لوئر کہتا ہے کہ ویٹ کرو تو خود نہیں پوچھ سکتے کیپٹا والو سے ٹھیک اور نہیں ہم جیڈیشن ریویو میں گئے تھے ٹھیک تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا جیڈیشن ریویو میں اور دوسرا بات یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی کیپٹا والے نہیں کہ ہم مذہب کوئی ایک سال سے اوپر ہو گیا وہی رابطہ نہیں کر رہے تو کیا ہمارا لوئر کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مذہب اس پروسیڈر کو ذرا کوئی کر رہے ہیں یا ایسا کچھ ٹھیک اور آپ کی شادی ابھی ریجسٹر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ابھی نہیں ہوئی چاشن ہو گیا ہے اپنی ہمارے بچے بھی نہیں ہیں لیکن ہم مذہب ہسپیٹر میں ہمارا ٹریٹمنٹ کا بھی چال رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ ہے بالکل آپ نے غلطی کیا حالانکہ پہلی چیز تو آپ کو شادی ریجسٹر کرا لینے چاہیے تھی کیونکہ اگر شادی آپ نے ریجسٹر نہیں کی تو کافی کام چانسز ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے ہسپن کو ادھر سٹے دیں گے تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے اپلیکشن بھی 2011 میں ریفیوز ہوئی تھی اسی ٹائم اس مدر کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے دوبارہ جو ابھی کیپٹیو والے ان کا کیس دوبارہ ریویو کریں وہ کوئی قانونی اپلیکشن نہیں ہے نہ ہم آفیس کو لیگل اپلیکشن کے انڈر ہے کہ وہ آپ کے ہسپن کی کیس کے اوپر فیصلہ کریں تو ابھی بیدر آپشن تو یہ ہے کہ فوری طور پر اپنی میریج ریجسٹر کرائیں اور میریج ریجسٹر کرانے کے بعد ایک فریش اپلیکشن ہم آفیس کو جمع کرائیں تو پھر وہ مسئلے کوئی کیس کے اوپر دیسیزن گرہ کریں گے اس ٹائم آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ جوڈیشن بھی نارمل تین ماہ کے اندر اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو پہلے کیس ریفیوز ہوا تھا وہ 2011 میں ہوا تھا ابھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو فریش اپلیکشن کیجئے گا پھر دیکھیں وہ مسئلے کیا ڈیسیزن لیتے ہیں اگر پھر وہ اپلیکشن ریفیوز کرنے تو اس میریج روگ آپ کوٹ میں چیلنج کر پائیں گے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے اسلام علیکم جنب میں اپنی وائٹ کے لیے کہنا سپوسری ریبر آئی تھی ٹیک ٹیشن کے لیے کیا تھا ان کے لیے پلائی اچھا تو اس رول نمبر 3 لیول 3 لگایا تھا نال نا ٹیک انہوں نے ریفیوز کر دیا وہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا ٹیک کوئی ٹو ویک کا ٹیم دیا نے کہتے ہیں اے بی ون چاہیے ٹیک مجھے بتو کیا کرنا چاہیے میں ٹی وی تر سنوں گا ٹیک ٹیک بالکل آپ کی وائف کو چاہیے تھا کہ جب انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا یا ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو اسی ٹائم اوماوس کو صحیح سیٹیفکیٹ جمع کرانا چاہیے تھا تو اس ٹائم جو ریقوائرمنٹ ہے اگر کوئی بندہ سپاؤس بزر کی ایکسٹینشن لیتا ہے اس کو اے وان لیول کا انگلیش exam دینا پڑے گا اور اگر کوئی بندہ indefinite لیتا ہے تو اس کو بی وان لیول کا تو ابھی آپ فوری طور پر یہی کریں کہ آپ کا جو لوکل کوئی انگلیس ٹریننگ سینٹر ہے ادھر راوضہ کریں اور ان سے کونٹیک کریں کہ کون کون سے تیرس آویلبل ہیں اور بھائی فوری طور پر ایک دیس دیں سرٹیفکٹ لیں اور ہوم آفیس کو بیج دیں آپ کی گال کا شکریہ ہے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائیے ہلو جی میں یہاں سٹوڈنٹ میں آیا تھا 2009 میں ٹھیک 2013 اپیل میں مجھے indefinite ملا ہے ٹھیک مجھے سٹیزنسپ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو مجھے لائف ان یوکے اور انگلیس کے ٹیسٹ دینے ہوں گے کی نہیں دینے ہوں ٹھیک بلکل جی آپ کو لائف ان دی اوکے ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا ساتھ میں جو انگلیس کا بی وان لیول کا ہے وہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ last year 28 اکٹوبر سے رولز چینج ہوئے تھے جو رولز چینج ہوئے تھے وہ یہی کہہ دیں کہ کوئی بندہ اپلیکشن کرتا ہے 28 اکٹوبر کے بعد اس کو یہ دونوں ایگزام دے کے سرٹیفکیٹ ہوم آفیس کو پروائیٹ کرنے پڑے گے تو جو ایگزامشن ہے وہ صرف صرف ان لوگوں کے لیے کہ اگر تو کوئی بندہ under 18 ہو یا پھر اگر کوئی over 65 ہو یا پھر اگر کوئی mentally unfit ہو تو بلکل آپ کو یہ دونوں سرٹیفکیٹ دینے پڑیں گے اس کے بعد ہی آپ کی نیشنلٹی اپروف ہوگی آپ کی کال کا شکریہ ہے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائیے جی جی ہیلو سار سر میں اپنی ہاتھ ویڈ بڑھتا ہے سر پہلو میں مجھا ہوں فون کیتا تو سر فون کٹ ہو جاندہ سر ارنوڈا ڈو جا دو جا آئے سی سر اٹھے لیکسیچ کیس لگا سی گا سر اٹھے لیکسیچ کیس لگا سی سر اٹھے سنیپ منگیاں کافی دیر واج دسمبر سے سا دوارہ سنیپ منگیاں پی اٹھے سر اوڈے ایک ویڈ چے منگیاں سی انہوں نے ایک بیق واد پہ چو انہوں نے ایک پچھا کہ دیتھے میریز ہوئی یا کہ نہیں ہوئی سر میرے ایتھے ایک بیٹی ایتھے ہوئی دیتے شکر انڈیا دی سی گی سر دو سال سمبر سے پوجہنے ہیں سر اسی ساری اور میلٹی کر کے انہوں نے پیج دیتی سر پہ انہوں نے ہن میں جیدہ میرے حسن میں سائن آتے بھی جان دیا کافی دیل ہو گئی انہوں نے سائن آتے بھی جان پیانو کہ انہوں نے کیا کہ اپنی وائف نو لے کے آئیں کہ انہوں نے ایتھے پیپر دوا گئی سر ایتھے میریز نہیں ہوئی ایتھے پارٹنر یا اس طرح کے سر ویسے انہوں نے کی لگ دا ایتھے دیتیل سے داستوں کی ہوگا ایتھا کہ انہوں نے کچھ چیزہ داؤ گے اک نہیں داؤ گے تھا انہوں نے کتا لگ دا جہاں سانوں نے کچھ کہن گے تھا ابھی آپ کا کیا سٹیجز ہے سر میں پہلا ایتھے اپڈان کر دی سیگی سر میں ستمبر سار ایتھے انہوں نے میں رکھ لیا نا سپٹیمبر ہاں جی سر ایتھے رہ گئے تھے ہون سنو سمبر دو سال ہو جانے سار ایک میری بیٹی دسمبر بارہ دسمبر نو ایتھے ہوئیا ٹھیک ٹھیک تو اس کے سر بڑی بیٹی میری فائیو یر دیا تھے ایتھے سکول جان دی ہون ٹھیک ٹھیک آپ کی کال کا شکریہ بلکل آپ کو یہی چاہیے کہ نیکس ٹیم جب آپ کے ہزبن سائن پہ جائیں ساتھ میں آپ بھی چلے جائیں تو آپ کو بھی وہ سائن پہ لگا دیں گے فیلال جو ہوم آفت والے ہیں وہ آپ کے ہزبن کا لیگیسی کا کیس کنسیڈر کر رہے ہیں اب تھوڑے عرصے کے اندر اندر تین سے چار ماہ کے اندر 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 انہیں لیگیسی کے اندر دیسیجن دینا ہے کہ ایدھر وہ آپ کے ہزبن کو یہاں پہ سٹیٹس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو اگر وہ دے دے دیں تو پھر تو بات بن جائے گی ہے اگر نہیں دیتے تو پھر دو اپشن ہیں ایک تو یہ کہ اس مندر کو کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں یا دوسرا یہ کہ فریش ابلکشن جمع کر آ سکتے ہیں فیملی گراؤنڈز کے اوپر جس میں آپ کی دونوں بیٹیز انکلوڈوں کے ساتھ میں آپ بھی ایز ایڈپیننٹ انکلوڈ ہو سکتی ہیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرم رہتے ہیں اگلے کالج کی طرف جی فرمائیے ہلو سر جی ہاں سر میرا قریشن یہ ہے میں 2004 میں میں اور اپنے دیوی یہاں پہ آئی تھی میں ورگ پر میٹ بھی تھا اور میری دیوی ویزیٹر ویزا پہ آئی تھی ابھی میری بچی چھ سال کی ہوگئی مگر ہمارا ویزا کچھ نہیں ہے تو میں اس کو کتمی سال کے بعد اپلیکیشن میں بچی کے اوپر ہمارا کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بلکل اگر آپ کی بچی کو چھ سال ہو گئے تو بہتر ہے ایک سال اور ویٹ کریں جب بچی سات سال کے ہو جائے تو سات سال کے گراؤنڈز کے اوپر اپلیکشن کر سکتے ہیں جب آپ اپلیکشن کریں گے ہو موصلہ آپ کے سارے سرکمسانسز کنسیڈر کریں گے کہ آپ کا بائی تھے کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں کساتھ تک آپ نے اپنی لائف اسٹیبلش کی ہے ساتھ میں آپ کی بیٹی کے پہ بیسٹ انٹرز دیکھیں گے وہ کساتھ تک یہاں پہ سیٹل ہو گئی ہے ابھی ایدر وہ واپس انڈیا جا سکتی یا نہیں جا سکتی تو بہتر ہے فوری طور پہ کسی اچھے سفگیز سے جا کے سلام مشہورہ کریں وہ آپ کو ڈاکمنٹس بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکمنٹس آپ کو تیار رکھنے چاہیے کہ جیس دن آپ کی بیٹی سیوین ایرز کے ہو جائے تو اس کے بعد اپلیکشن او مفس میں دارش کریں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی فرمائے اللہ السلام علیکم علیکم السلام جی آپ سے چھوٹا سا پوچھنا تھا اگر کوئی پاکستان سے سپاؤز ویسکر اپلیکشن ڈالتا ہے اسلام آباد میں ہائی کمیشن میں تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ چاہیے کیونکہ اس نے ایک ٹیسٹ کیا ہوا تھا جو کی انگلیس ٹیسٹ ہے اس کے بعد کوئی اور بھی ٹیسٹ ہوتا ہے یا بات یہی کافی ہے اس کے اپلیکشن کے ساتھ ٹھیک آپ کی کال کا شکریہ ہے بالکل اگر کوئی پاکستان سے سپاؤز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو اے وان لیول کا انگلیس اگزام دینا بڑتا ہے تو بہتر ہے آپ فوری طور پر اماؤس کی ویب سائٹ پر جائیے گا وہاں پہ ایک لمبی جوڑی لیسٹ ہے سارے ٹیسٹ کی دیکھیں یہ جو آپ مجھے ٹیسٹ بتا رہے ہیں ایدر یہ اس لیسٹ پہ ہے یا نہیں اگر ہے پھر ان کا دیکھئے گا ٹیسٹ کا آگے اے وان لیول پہ سکور کیا آتا ہے تو وہ پھر ان کا پاکستان میں دیکھیں کہ ایدر وہی سکور ہے یا کم ہے اگر کم ہے تو بہتر ہے وہ دوبارہ دیں اگر تو اوپر ہے یا سیم سکور ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ بریڈش آئی کمیشن میں پاکستان اپلکشن جمع رہا سکتی ہیں ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے نمشکار ابھی میں نے آپ سے بات کر دی تھوڑے در پہلے میں اپنا تھوڑا question دوبارہ refresh کرنا چاہوں گا کیا ہوا تھا کہ تی او ان جنرل کے اوپر ہوں میں ابھی مجھے پانچ سال ہو جائیں گے سپٹیمبر میں اور میرا تی او ان جنرل کا جو ویزا ہے وہ فربری 2015 میں ختم ہو رہا ہے ٹھیک تو میری وائف نے بھی مجھے جوائن کیا تھا as a pbs dependent ٹی او ان جنرل کے اوپر ٹھیک 2011 میں ان کو بھی تین سال ہو جائیں گے ٹھیک تو اب جو ہے مجھے life in the UK test دینا ہے جو میں دے دوں گا اور میں apply سوچ رہا ہوں کرنے کے لیے سپٹمبر کے اندر ٹھیک اپنا ILR ٹھیک لیکن اگر میری وائف کا life in the UK test نہیں پاس ہوتا ہے ٹھیک تو وہ میرے خیال سے یا فربری تک wait کریں گی ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ پھر extension کے لیے apply کریں گے ٹھیک تو اس case میں کون سے ملحہ بہتر ہے کہ اگر میں سپٹمبر میں اپنی وائف کا extension pbs dependent پر کروں ٹھیک یا اگر وہ فربری میں کرتی ہے تو ان کا کون سے route پر apply کرنا پڑے گا ٹھیک ٹھیک آپ کی قال کا شکریہ بالکل زیادہ بہتر یہی option ہے کہ آپ کی وائف فبری تک wait کر رہے ہیں فیبری سے پہلے اگر ان کا life in the ukadas ہو جاتا ہے تو وہ indefinitely apply کریں گی اگر فیبری تک نہیں ہوتا تو وہ further pbs پر extension لیں گی تو جیسا میں نے پہلے جواب میں بتایا تھا کہ وہ pbs dependent form fill کریں گی ان کو دو سال کا دوبارہ extension مل جائے گی دو سال کے اندر اندر جس دن ان کے یہ requirements وہ پوری کرتی ہیں تو وہ indefinitely apply کر سکتی ہیں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی اسلام علیکم عبال علیکم اسلام آگر بھائی میں جہاں سٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا تین سال پہلے جب میرا سٹوڈنٹ ہاتم ہوا تو میں نے extension کے لیے پیجا جو کہ defuse کر دیتا ہوں home office نے funds کی وجہ سے لیکن مجھے جو تھائی سن کے fund ویزا اپلکیشن کے سے پہلے کرنے شو کرنے سے وہ مجھ سے کم دنوں کے توڑے سے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد میں اپلکیشن ویزا ہاتم سے پہلے ویزے دیتی اس کے بعد بھی میں نے ٹائزن پورے کار home office کو اپنی سٹیٹمنٹ ویزے دیتے ٹائزن کی جو وجہ فان چاہیے تھے لیکن home office نے میرا ایک جیٹ کر دیا ابھی میری ہیرنگ تو میں نے جانا ہے جیٹ کے سامنے تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں جیٹ کو کسی اس بیجز پر کنیز کرا سکتا ہوں کہ میں بس فنڈ ہے تھے اور مجھے اس جج کو کیا کہنے چاہیے کہ یہ ریزن تھی کہ میں یہ پیشلک میں پتا نہیں تھا کہ جیٹ درست پیشو کرنے ہیں اور دوسرا طرح جس کالیج میں میں پڑھا ہوں اور جس میں میں نے دوبارہ ڈمیشن لیا تھا وہ ابھی تک دونوں ہی بند ہو چکی ہیں اگر اس جج میں یہ اپیل آلاؤ کرتا ہے تو home office کیا گولے گا کہ تیرے تو کالیج یہ بھی بند ہو گیا ہے جس میں بڑا سورا کے بھی بند ہو گیا ہے اس ورہ سے گائیڈ کر دیجئے ٹھیک بلکل جانتک آپ کے اپیل ہیرنگ کا تعلق ہے تو بہترہ کسی اچھے سے بیرسٹو کو انگیج کیجئے گا تاکہ وہ آپ کے بحاف پہ جا کے کوٹ میں لیگل سمیشن جمع کر آئے تو بلکل آپ کوٹ میں آرگو کر سکتے ہیں کوٹ آف پیل کا اکیش تھا ایک یو پاکستان کے نام سے اس میں بلکل یہ سیم سیناریو تھا کہ اپلیکشن ڈیسیزن ہونے سے پہلے پہلے امہافز کو سارے ڈاکمرٹس مل گئے تھے اور انہوں سے پھر اپلیکشن ریفیوز کی تھی جو کہ غلط ہے کرتے نہیں چاہیے آپ کوٹ میں آپ جاتے ہیں تو بلکل کوٹ کو بتائیے گا کہ اگر ڈیسیزن ہونے سے پہلے پہلے امہافز کو آپ کی ساری کے ساری بلکل مل گئی تھی اس گراؤنڈ کے اوپر آپ کی اپیل علاو کرے تو اگر امکشن جاج آپ کی اپیل علاو کرتے ہیں تو ہوموسول آپ کو سکسٹی ڈیسز کا ٹائم دیں گے سکسٹی ڈیسز کے اندر آپ کو ایک نیا کالج فائنڈ اٹھ کر کے نئی سٹوڈنٹ بیسز پہ ابلکشن جمع کرانی پڑے گی یا پھر کسی اور کٹیگری پہ آپ کو سوچ کرنا بڑے گا آپ کی کال کا بہت شکریہ ناظرین یہی تک تھا آج کا شو ایک گھنٹے کا وقت تھا بڑی تیزی گزر گیا آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تالی پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹڈے چار وجے پھر یہ پھر ہوں گا تب تک مجھے زیادہ دیجئے رب رکھا